اسلام علیکم دس انزام الدین محمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسائی 5.1 کا کوشش نمبر 5 سول کرنے والے ہیں بلکل سمپل سوال ہے کہ رائے کے ایکسی ایف آف ایکس سکار مائنس 11 ایکس پلس 24 اینڈ ایکس سکار مائنس 6 ایکس پلس 6 ایکس مائنس 3 مطلب ان دونوں ایکسپریشنز کا ایکسی ایف جو ہے وہ ہے ایکس مائنس 3 فائنڈ دے ایل سی ایم ہمیں ایل سی ایم نکالنا ہے ہم نے فارمولا پڑا تھا ایل سی ایم نکالنے کا کیا تھا ایل سی ایم نکالنے کا فارمولا ہوتا ہے ملٹیپلائے کرتے ہیں ان دونوں ایکسپریشنز کو مطلب پی آف ایکس ملٹیپلائے کرتے ہیں کیو آف ایکس کے ساتھ اور ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایل سی ایم کے ساتھ ہمارا نکلتا ہے ایل سی ایم ٹھیک ہے تو ایل سی ایم بھی ہمارا ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہاں اس طرف ہے تو P of X اور Q of X کو جسٹ ہم ملٹیپلائے کریں گے اور HCF کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو سمپل ہے بالکل ہی کہ LCM اسی کل سے P of X ہمارے پاس کیا ہے X سکوائر مائنس 11X پلس 24 اور Q of X ہمارے پاس ہے X سکوائر مائنس 6X پلس 6 ڈیوائیڈ بائی HCF ہے ہمارا X مائنس 3 ٹھیک ہے X مائنس 3 تو ہم یہاں پر سمپل ہی کیا کریں گے اس ایکسپریشن کو اس سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا پھر جو ہمارے پاس انسر بچ جائے گا یا اس کے فیکٹرز بھی ہم نکالیں گے میں پھر بھی دیکھ لیتا ہوں کتاب میں انسر کس ٹائب کا ہے تو اس حساب سے میں کروا دیتا ہوں آپ کو چلیں جی تو ہم کیا کریں گے یا تو ان کے فیکٹرز ہم نکال سکتے ہیں یا ڈیویجن میتھر سے بھی ہم کر سکتے ہیں کوئی بھی میتھر آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں اس کے فیکٹرز نہیں نکال سکتے ہیں ڈیویجن میتھر سے ہی کر لیتے ہیں ایکس سکوائر مائنس 11 ایکس پلس 24 ٹھیک ہے اور یہ ایکس مائنس 3 ہے ایکس مائنس 3 ہے تو اس کے ساتھ اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا آئے گا یہاں پر ایکس سکوائر ہے یہاں پر ایکس ہے تو ایکس سکوائر ڈیوائیڈ بائی ایکس تو ایکس اور سکوائر کینسل آؤٹ بچے گا اوپر ایکس تو ایکس انٹو ایکس یہ ہو گیا ایکس سکوائر مائنس 3 انٹو ایکس مائنس 3 ایکس ہو گیا اور ان کو سبٹریکشن کرتے ہیں تو پلس کی جگہ مائنس مائنس کی جگہ پلس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے 11 میں سے یہ مائنس کا 11 ہے یہ پلس کا 3 ایکس ہے تو 11 میں سے 3 جائے گا تو کیا بچے گا مائنس کا 8 ایکس اور یہ ہے ہمارا 24 تو پلس کا 24 ہمارا سیم یہاں پر ہم کیا کریں گے مائنس کا 8 ایکس ہے تو مائنس 8 ایکس کو جب ہم ایکس سے ڈیوائیڈ کریں گے ایکس ایکس کینسل آؤٹ ہو جائے گا مائنس 8 بچے گا مائنس 8 تو یہاں پر لگ دیتے ہیں مائنس کا 8 ایکس انٹو مائنس ایٹ مائنس ایکس ہو جائے گا اسی جاری کے دے مائنس مائنس پلس ہو گیا 3 ٹیم 8 ہو گیا 24 تو مائنس کرتے ہیں تو یہ مائنس کی جگہ پلس کریں گے پلس کی جگہ مائنس کریں گے تو یہ دونوں یہ دونوں کینسل آؤٹ تو ہمارے پاس کیا نکلے ہیں اس کے فیکٹرز اس کے فیکٹرز نکلے ہیں ایکس مائنس 8 اور ایکس مائنس 3 تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ لسی ایم اس کے فیکٹرز لکھ دیتے ہیں اس طریقے سے ایکس مائنس 3 ٹھیک ہے اور ایکس مائنس 8 اور یہاں پر x square minus 6 x plus 6 یا ہم directly بس x minus 8 اور یہ expression لکھ دیں گے یہ بھی ہمارا answer ہو جائے گا پر یہ کیسے ہوگا وہ لکھوار ہوں آپ کو x minus 3 x minus 3 cancel out ہو جائے گا تو ہمارے پاس finally جو lcm بچے گا وہ بچے گا x minus 8 اور x square minus 6 x plus 6 آپ چاہیں تو اس کے بھی factors نکال سکتے ہیں پر book میں جو ہے اسی type کا answer ہے تو ہم یہیں پر ہی ختم کر دیتے ہیں نئے book کا پتہ نہیں ہے وہ کس طریقے کا ہے اگر ہم نئے book میں تھوڑا سا different ہو تو اس کے just factors نکال لیجئے گا یا x minus 3 کے ساتھ اس کو divide کیجئے گا ایک تو x minus 3 کی bracket آئے گی دوسری ان میں سے کوئی بھی ایک اور آ سکتی ہے تو چلیں جیے ہمارا part question number 5 ہو گیا question number 6 کی بات کرتے ہیں چلیں جیے تو میں نے سوال لکھلیا question number 6 میں کہا جا رہا ہے کہ hcf and lcm of 2 expressions are x plus 3 اور xq plus 7x square plus 7x minus 15 if one expression is x square plus 8x plus 15 find second expression ہمارے پاس دو expression کا hcf بھی given ہے اور lcm بھی given ہے اگر ان میں سے ایک expression یہ ہے تو find کریں دوسری کونسی ہوگی تو بالکل simple ہے formula ہمارا lcm والا ہی لگے گا lcm is equal ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے p of x اور q of x ٹھیک ہے ان دونوں کی multiplication ہوتی ہے اور نیچے ہوتا ہے ہمارا hcf نیچے ہوتا ہے ہمارا hcf تو ہمیں کیا کرنا ہے let's suppose اگر ہمیں p of x بھی given ہے hcf بھی given ہے lcm بھی given ہے ہمیں just q of x نکالنا ہے تو وہ کس طریقے سے نکالیں گے ہم بالکل ہی simple ہے کہ lcm کی جگہ lcm لکھ دیتے ہیں lcm کی جگہ لکھتے ہیں x cube plus 7x square plus 7x minus 15 ٹھیک ہے اور یہ hcf divide میں اس طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا اس طرف آئے گا تو یہ ہو جائے گا multiply multiply ہو جائے گا mطلب lcm اور hcf آپس میں multiply کر لیں گے تو hcf ہمارا ہے x plus 3 یا تو آپ ایک step میں یہ لکھ لیں ٹھیک ہے p of x q of x upon mhcf lcm کی جگہ لکھ لیں مطلب lcm جو ہے ہمارا یہ ہے p of x ہمارا یہ ہوگا q of x ہمارا unknown تو q of x لکھئے گا اور hcf کی جگہ x plus 3 لکھئے گا پھر x plus 3 یہاں پر divide میں ہوگا اس طرف آئے گا تو یہ multiply ہو جائیں گے lcm اور hcf ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا بچے گا p of x and q of x تو p of x بھی ہمارا کیا ہے x square plus 8 x plus 15 ہے اور ہمارے پاس جو دوسری expression find out کرنی ہے وہ ہمارے پاس q of x q of x تو یہ جو ہے multiplied ہے اس طرف آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو اس کو ہم اس کے ساتھ divide کر دیتے ہیں اس expression کو ہم اس expression کے ساتھ divide کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو بچ جائے گا answer پھر ہم اس کو دیکھیں گے مزید simplify کس طریقے دے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ multiplied ہے یہاں پر آئے گا تو divide میں آ جائے گا x cube plus 7 x square plus 7 x minus 15 اور یہاں پر divide میں لگتے ہیں x square plus 8 x plus 15 اور یہاں پر multiply میں x plus 3 لگ دیتے ہیں اور یہاں پر ہمارا رہے گا q of x جو کہ ہمیں find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم division method سے اس کو solve کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس x cube ہے یہ 7 x square ہے plus 7 x ہے اور یہ minus کا 15 ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس x square ہے plus 8 x ہے یہ plus کا 15 ہے یہاں پر x cube ہے اور یہاں پر x square ہے تو x cube divided by x square لکھیں گے تو x square اور یہ cube cut جائے گا تو just x بچے گا یہاں پر لکھ دیں گے x x square into x یہ ہو جائے گا x cube 8 x into x یہ ہو جائے گا 8 x square اور 15 into x یہ ہو جائے گا 15 x ٹھیک ہو گیا یہاں پر minus plus کی جائے گا minus minus یہ دونوں cancel out minus کا ہے higher x square 1 بچے گا اور minus کے 15 ہے minus کے 7 ہے تو minus کے 8 x بچیں گے اور یہ minus کے 15 ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارا ہے minus x square اور یہاں پر x square تو just x square upon minus x square بھی رکھیں گے x square x square cancel یہاں پر بچے گا minus ka 1 تو یہاں پر ہم لگ دیتے ہیں minus ka 1 so x square into minus 1 minus x square 8 x into minus 1 minus 8 x اور 15 into minus 1 minus 15 ٹھیک ہے plus плюс پلس یہ plus کا minus کا پلس کا مائنس کا پلس کا مائنس کا 0 0 0 تو ہمارے پاس فائنلی کیا بچا ہے x-1 بچائے تو اس کی جگہ اور اس کی جگہ جسٹ ہم کیا لکھیں گے x-1 لکھ لیں گے x-1 اور x-3 یہ والا ہمارا سیم ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں پر بھی انسر ختم ہو سکتا ہے پر ہمیں ایکسپریشن نکالنی ہے جیسے یہ لکھی ہوئی ہے اس طریقے در نکالنی ہے تو ہم ان دونوں کو بس ملتی بھلا کر دیتے ہیں x-x x² x-3 3x-1 x-x-1-3 is equal to q of x ہوگا اس کو مزید simplify اگر ہم کریں گے تو x² ہمارا سیم اور 3x میں سے 1x گیا یہ بچا 2x اور یہاں پر بچے گا جو کہ ہمارا q of x ہے اور یہ ہمارا فائنل انسر رہے گا آپ بک میں چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہو گیا کوئیسے نمبر 7 کی بات کریں گے کوئیسے نمبر 7 ہے اس میں کہا جا رہا ہے HCF ہمارے پاس یہ ہے LCM ہمارے پاس یہ ہے اب ہمیں فائنڈ کرنا ہے product of two polynomials سب سے پہلے ہم فارمولہ لکھ لیتے ہیں LCM برابر ہوتا ہے product of two polynomials P of X into Q of X divided by HCF یہاں پر HCF divided میں اس طرف آگا تو کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا LCM multiply HCF یہ برابر ہوتا ہے P of X multiply Q of X مطلب P of X ایک expression ہے Q of X دوسری expression ہے ان دونوں کو multiply کریں گے جو answer آئے گا وہی ہمارا answer ہوگا LCM اور HCF کے multiplication کا ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس HCF بھی ہے LCM بھی ہے ان دونوں کو just multiply کریں گے تو ہمارے پاس مل جائے گا product of two polynomials simply تو ہم multiply کر دیتے ہیں LCM اور HCF کو ٹھیک ہے پہلے ہم 3X minus 2 ہی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس 3X cube plus 7X square minus 4 HCF پہلے لکھیں LCM بعد میں لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور یہ P of X multiply Q of X یہ product آ جائے گی ان دونوں کو multiply کریں گے جو ہمارا answer ہوگا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے 3X کو پہلے ان تینوں کے ساتھ multiply کر لیتے ہیں 3 times 3 is 9 X into X cube X power 4 3 times 7 is 21 X into X square X cube 3 times 4 is 12 3 times 4 is 12 اور یہ X ہے تو ساتھ میں آ جائے گا minus 2 into 3 minus 2 times 3 is 6 X cube 2 times 7 is 14 اور X square minus minus plus 2 times 4 is 8 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا answer نکلے گا P of X اور Q of X ان کو just simplify کریں گے X power 4 جیسا کوئی اور ہے نہیں ہے تو ہم 9 X power 4 لگ دیں گے 21 X cube X cube جیسا کوئی اور یہ ہے 21 میں سے 6 جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچے گا پلس کا 15 X cube کیونکہ یہ پلس کا بڑا ہے یہ minus کا 6 X cube ٹھیک ہے 21 میں سے 6 گیا تو 15 بچا 12 X minus کے ہیں پر X والا کوئی ہے ہی نہیں X square والا ہے تو بس اس کو 14 X square لگ دیتے ہیں اور minus 12 X لگ دیتے ہیں پلس کا 8 لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا answer آگا P of X P of X اور Q of X کا answer یہی ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ question number 7 تھا question number 8 کی بات کرتے ہیں question number 8 بھی بلکل ہی سیمپل ہے ہمیں کیا کرنا ہے verify کرنا ہے relationship between HCF and LCM ہم نے ابھی ابھی سوال میں B7 میں یہی کیا ہے کہ HCF کو LCM کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تو P of X اور Q of X کی ملٹیپلیکیشن آگئی تھی پر یہاں پر ہمیں proof کر دیکھنا ہے کہ P of X جو expression ہے Q of X جو expression ہے ان دونوں کا HCF لیں LCM لیں ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں اور پھر ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں پھر ہمیں دکھائیں کہ یہ دونوں سائٹس برابر آ رہی ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہے اس میں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے ہم HCF کس طریقے لیتے ہیں HCF لیتے ہیں ہم factors نکال کے ان دونوں کے factors ہمارے کیا آئیں گی یہ آئے گا ہمارا minus 20X square 8X کو break کرتے ہیں دو نمبروں میں کہ ملٹیپلائے کریں تو 20X square plus minus کریں تو 8X تو کس طریقے break کر سکتے ہیں اس کو کیسے 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 10 میں سے 2 جائے گا تو 8 صحیح ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں کہ X square minus یہ لکھیں گے 10X اور plus کا 2X اور minus کا 20 اس میں سے common اس میں سے common اس میں سے X common X minus 10 اس میں سے ہمارا 2 common ہے X minus 10 تو ہمارے پاس نکل جائے گا X minus 10 1 اور X اور plus 2 کے ایک اور bracket بنا لیں گے اس میں سے ہمارے نکلے ہیں X minus 10 اور X plus 2 اس کے بھی factors ہم نکال لیتے ہیں ان میں سے multiplication کریں گے تو 50X square آئے گا 50 کے factors نکالیں گے اگر ہم تو بس 10 اور 5 کر لیتے ہیں X square minus 15 کو break کرتے ہیں minus 10X میں minus 5X میں اور plus 50 میں ٹھیک ہے 10X اور 5X 15X 10 times 5 is 50 ہو گیا تو اس میں سے factors اس میں سے common ہے X X minus 10 بچے گا اس میں common ہے minus 5 تو X minus یہاں پر 10 10 بچے گا تو X minus 10 اور X minus 5 کی ایک bracket تو اس میں جو بھی ہمارا common ہے وہ ہمارا نکلتا ہے کیا وہ ہمارا نکلتا ہے HCF تو ہمارا common کیا ہے X minus 10X minus 10 common ہے تو ہم نے لکھا لیا X minus 10 جو ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا HCF یہ کیا ہمارا HCF اور LCM میں ہم کیا کرتے ہیں LCM میں یہ کرتے ہیں جو ان میں common bracket ہیں وہ ہم ایک بار لکھتے ہیں تو ان میں common X minus 10 والی bracket ہے تو ہم نے ایک بار یہ لکھی اور جو ان میں non common ہے ایک تو یہ بھی دونوں ساتھ میں لکھ دیں گے تو X گیا اور X minus 10 جو گیا ہمارا HCF ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ان چاروں brackets کو multiply کریں اور ان دونوں expression کو multiply کریں گے دیکھیں کہ ان answer same آ رہے نہیں اگر آگئے تو اپروو ہو جائے گا کہ دونوں sides آپ میں برابر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو ریس اس کو اور اس کو ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہے take right hand side take right hand side جو کہ P multiply Q of X سے ہمارے پاس ان ختم ہو گئے بچاری ٹھیک ہے stop کر بھر لیتا ہوں چلیں جی بھر لی میں نے کیا ملٹی پلائے کرتے ہم تو P X ہمارے پاس X square minus 8 x minus 20 اس کو multiply کرنا ہے ہم نے کس کے ساتھ X square minus 15 x plus 50 کے ساتھ ٹھیک ہے x square x square x square x power 4 x square x x power 3 x square into 50 50 x square x x x 10 x x x square minus 8 x cube minus 8 x into minus 15 minus minus plus 15 x x square minus 8 x into 50 minus plus minus 5 x is 40 400 x x minus minus x 15 x x x x x x 15 x 10 is 500 500 500 300 ہو گیا 300 اور x 20 x 50 is 2 x 5 is 10 اور یہ ہو جائے گا ہمارا 1000 ٹھیک ہے minus کا 1000 ٹھیک ہو گیا اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو x power 4 جیسا کوئی ہے نہیں ہے تو x power 4 آ گیا اسی طریقے سے 15 x cube 8 x cube ٹھیک ہے 15 اور 8 دونوں minus کے ہیں تو ہو جائیں گے plus 23 x cube اس کے بعد 50 x square 120 x square minus 20 x square یہ 3 ہو آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو 50 x square اور 120 plus کہیں تو 170 ہو گئے 170 میں اسے ہم 20 کاٹیں گے 20 کاٹیں گے تو ہمارے پاس 1500 بچیں گے plus کا 1500 x square ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے minus 400 x plus 300 x 300 400 میں جگے تو minus کا 100 x کیونکہ یہ minus کا بڑا تھا اور یہ minus 1000 ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے انسر آ گیا ہے یہاں پر میں دیکھ دیتا ہوں p of x اور q of x کی جو multiplication آ گئی ہے x power 4 minus 23 x cube plus 600 x square اور minus 100 x اور minus 1000 آ گیا ٹھیک ہے یہ میں race کر کے ان سب کو multiply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ now take left hand side لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو solve کر لیں گے now take left hand side جو کہ ہمارے پاس ہے کیا hcf into lcm hcf into lcm so hcf ہمارے پاس ہے x minus 10 اس کو multiply کرنا ہے lcm جو کہ ہے x minus 10 into x minus 5 into x plus 2 x plus 2 ان سب کو multiply کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے ہمارے پاس کیا یہ آ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ x minus 5 ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو اور ان دونوں کو multiply کر لیتا ہوں میں x into x یہ ہو گیا x square x into 10 یہ minus کا 10 x minus 10 into x minus 10 x minus minus plus 10 into 10 100 ہو گیا اور اسی طریقے سے x into x x square x into 2 2 x minus 5 into x minus 5 x minus 5 into 2 minus 10 ان کو مزی simplify کرتے ہیں x square 10 اور 10 یہ minus کا 20 x ہو گیا plus کا 100 ہو گیا اور x square plus 5 x میں سے 2 x میں سے 5 x گیا minus 3 x اور minus 10 ان سب کو multiply کرتے ہیں x square into x square x power 4 ہو گیا x square into minus 3 x minus 3 x cube ہو گیا minus x square into minus 10 minus 10 x square ہو گیا اور اسی طریقے سے 20 into 20 x into x square minus 20 x cube ہو گیا اور 20 x into minus 20 x into 3 x 20 times 3 minus minus plus 20 times 3 60 اور x square ہو گیا 20 x into minus 10 20 x into minus 10 ہو جائے گا ہمارے پاس کیا minus 200 اور x minus 200 into x بلکہ minus minus plus 200 ٹھیک ہے اور 100 into x square تو 100 x square 100 into 3 minus 300 x اور 100 into 10 minus 1000 ٹھیک ہے تھوڑی ٹیڑی لائن جا رہی ہے سمجھ لیجئے گا ٹھیک ہے x power 4 جیسا کوئی نہیں ہے تو x power 4 سم 3 x cube x cube اور یہ بھی x cube ہے 20 اور 3 minus کے 23 x cube ہو گیا minus کا 10 x square ہے اور یہ پلس کا 60 ہے تو 60 میں سے 10 جائے گا 50 50 اور 100 یہ ہو گیا 1500 x square ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہو گیا 200 x اور یہ 300 x تو یہاں پر minus کا 100 x بچے گا ٹھیک ہے 300 میں سے 200 گئے اور minus کا 1000 تو یہ ہمارا ہے left hand side یہ ہے right hand side کا answer یہ ہے ہمارا left hand side کا کیا یہ دونوں برابر ہیں جی ہاں برابر ہیں تو ہمارا left hand side برابر آ گیا right hand side کے تو یہ ہو گیا proof question number میں لگ لیتا ہوں 9 question number 9 کافی بڑا ہے تو میں لکھ نہیں رہا بس پڑھ کے بتا رہا ہوں a carpenter got given some free wooden planks some are 12 cm long and some are 18 cm long 12 cm long کے کچھ پلنگ سے پھٹے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ہیں 18 cm کے ٹھیک ہے he wants to cut them so that he has equal size planks to make using them easier what size planks should be cut them into to avoid wasting any foot ٹھیک ہے مطلب 12 cm کے کافی سارے پھٹے ہیں ٹھیک ہے پھٹے ہیں ٹھیک ہے اور 18 cm کے کچھ پھٹے ہیں ان کو یہ carpenter اس طریقے سے cut کرنا چاہتا ہے کہ کوئی piece خراب بھی نہ ہو اور equal size کے رہیں تو اس میں simple سی بات یہ ہے کہ ان کا نکالنا ہے HCF ٹھیک ہے جب ہم HCF نکالیں گے تو ایک ایسا نمبر آئے گا جس کی table اس نمبر پہ بھی لگے گی اس نمبر پہ بھی لگے گی ٹھیک ہے جب ایسا ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب equal size کے ہمارے پھٹے ہو جائیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ 12 cm کے factors 12 کے factors نکال لیتے ہیں 12 2 times 6 is 12 2 times 3 6 3 times 1 is 3 اور 18 کے factors نکالتے ہیں 2 times 9 is 18 3 times 3 is 9 3 times 1 is 3 تو اس میں جو common ہیں یہ 2 اور یہ 2 common ہے تو ایک 2 لکھ لیا یہ 3 اور یہ 3 common ہے تو ایک بار 3 لکھ لیا یہ 3 اس میں تو نہیں ہے یہ 2 اس میں نہیں ہے تو بس 2 times 3 is 6 یہ 6 جو ہے ہمارا اس کا کیا ہوگا HCF ہوگا جب 12 cm کا ہے یا ہمارا 18 cm کا ہے 12 cm کو بھی ہم دو حصوں میں کر دیں گے 6 تو اس میں کوئی پیس ویسٹ نہیں ہو رہا ہے اور 18 کو بھی اگر ہم 6 میں سے کاٹیں گے تو 6 6 6 6 6 3 18 ہو جائے تو کوئی بھی بھٹا ویسٹ بھی نہیں ہوگا اور ہمارے کام بھی آجائے گا ایک سائز کے بھی بنائیں گے ٹھیک ہے کوئی 10 پڑھ لیتا ہوں میں کوئی 10 بھی بہت لمبا ہے تو اس کو میں پڑھ کے بتا رہوں آپ کو کوئی نمبر 10 train a and train b stops at ہدراباد is 10 30 a train a stops every 12 minutes and train b stops every 14 minutes when do they both stop together ایک train ہے ٹھیک ہے جو کہ اور ساڑھے 10 بجے train a and train b نکل رہی ہدراباد سے ٹھیک ہے ہر 12 منٹ میں train a stop ہو رہی ہے ہر 14 minute 10 b stop ہو رہی train b train b ٹھیک ہے دونوں ایک ہی سمیے پہ کب stop ہوں گی دیکھو نا ایک 12 منٹ کے بعد ہو رہی ہے 10 30 پر دونوں نکلیں 10 30 میں 12 پلس کرو تو 10 42 ہو رہا ہے یہ train a 10 42 پر رکھے گی ایک station پر اور دوسری station پر یہ کب رکھے گی مطلب یہ کتنے بجے رکھے گی 10 44 پر رکھے گی ٹھیک ہے مطلب یہ ان کا difference رہے گا ٹائم یہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کون سے ٹائم پر یہ دونوں ایک ساتھ رکھیں گی تو ہم کیا کریں گے 12 کا اور 14 کا ہم نکال لیں LC یہ ہمارا سوال LC کے ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے تو ہم 12 اور نکالتے ہیں 14 کا LC 12 اور 14 کا نکالتے ہیں LC LC اس طرح نکالا کریں کیونکہ commentable لگ رہی ہے تو لگاتے ہیں نہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم جو factors آج ان کو multiply لائے کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا LC ہو جاتا ہے ورنہ ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو 2 x is 12 2 x is 14 2 x 3 6 7 7 7 7 7 ٹھیک ہے تو کتنے بجے جا کے 7 میں رکھیں گی 84 منٹ سے تو 60 منٹ تو ہوتے ہیں گھنٹے میں باقی کتنے منٹ بج گئے 24 منٹ اور بج گئے تو اس میں گھنٹہ اور پلس کرو تو یہ ہوگئے 11 30 میں 24 منٹ اور پلس کرو تو یہ ہو جائیں گے 4 یہ 5 11 24 پر رکے گی یہ ٹرین دونوں مطلب ایک ہی اسٹیشن پر رکے گی 11 54 پر پھر بھی اس کا انسٹ چیک کر لیتے ہیں ہم 11 54 آرہا ہے کہ نہیں 48 منٹ آرہا 48 منٹ 48 منٹ 84 ہونا چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے نا پھر بھی ہم ملٹیپلیکیشن پھر سے چیک کرتے ہیں 7 3 21 42 42 84 84 ہمارا صحیح ہوگا بک میں انسر غلط ہوگا ٹھیک ہے نئے بکس میں شاید ٹھیک ہو ویل تو یہ 84 منٹ بعد دونوں ایک ساتھ رہیں گی رکیں گی ٹھیک ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ٹائم بھی بتا نہ تھا شاید اس بک میں نہیں بتا گیا ہے نہیں تو ٹائم لکھا ہونا چاہیے تھا کہ 1154 پر یہ رکھیں گی ٹرنٹ نئے بک میں شاید ہو آپ دیکھ لیے گا ٹھیک ہے چلیں جی تو ملتے ہیں نیکس ایک ساتھ ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے آخری سوال تھا اور میں اس کو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا نیکس بھی ہم انشاءاللہ ایسے ہی کریں کیونکہ بہت سارے سوالیں اور بہت لیندی سوالیں بہت ٹائم جا رہا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ایک ساتھ میں تھانکی سو مچ فر ویڈیوز اللہ حافظ